مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ مکرمہ مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ مکہ 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 مکرمہ ہوتی ہے جو زمزم ایک بلیسنگ وارٹر آپ لوگ کو پتہ ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے حجر آسد ایک نزدیک لوگ ماشاءاللہ اللہ سب کو نصیب کرے کہ اپنے آنکوں سے یہ مناظر دیکھے اور جس طرح سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رکنی امانی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ اور اس کے ساتھ حجر آسد ہے پھر جو ہیں ناسائی لوگ کرتے ہیں صفحہ سے مروہ تک ماشاءاللہ یہ جو مناظر ہے یہ بڑا مزہ کرتا ہے اللہ سب مسلمانوں کی نصیب کرے انشاءاللہ ویڈیو میں آکے جائیں گے آپ لوگ کو بہت کچھ دیکھانے والے ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اللہ سب کو عمرہ اور حج نصیب کرے یہ وہی جگہ ہے جہاں پھر دور لگائے جاتی ہے جو گرین لائٹس ہیں یہ جو ایک جگہ میں دیکھانے والے ہو یہ حضرت خلیجہ رضی اللہ کی گر مبارک ادھر ہوا کرتا تھا اور اس کے سامنے رسول اللہ سلام کا گر ہے اور اس ساری جگہ کو بنی شعبہ بھی کہا جاتا ہے انشاءاللہ ویڈیو میں آگے میں آپ لوگ کو دیکھاؤں گا اور چینل بھی میرے ایک ویڈیو ہے اللہ رسول اللہ سلام کے گر کی جہاں بھی جائے پیداش ہوئے یہ صفحہ کی وہار ہے جہاں سے رسول اللہ سلام نے پہلا دعوت کے کام شروع کیا تھا اور اس طرح لوگ مروہ سے آ رہے ہیں صفحہ کے حال پر یہ بھی صفحہ کی پہلا ہے اور ادھر سے آپ لوگ جہاں اپنا صحیح شروع کرتے ہیں یہ رسول اللہ سلام کا گر جہاں بھی جائے پیداش ہوئے تھا تو نزدیک لکھ ہے اس کے بعد ہم جائیں گے مدینہ منورہ میں آپ لوگ کو مدینہ منورہ کی زیارت کراؤں گا روزہ شریف آپ لوگ نزدیک سے دیکھ لیا ریاض الجنہ آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ادھر اس باب سے جو اس کو باب السلام کہتے ہیں اس پر لوگ اندر جاتے ہیں آپ لوگ جب بھی اللہ نصیب کرے تو بڑی آج ازانہ طور پر اور درود شریف کا زیادہ ورد کریں یہ اس کا انٹرنس ہے اور یہ پرانا مسجد حرام ہے جو آج سے تقریباً بہت سال پرانا بنا ہوا ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ سلطن عثمانیہ کے دور میں بنایا گیا تو یہ اس دور کا بنا ہوا ہے ابھی ایکسٹینشن تو ہوا ہے لیکن پرانا اس کا ایک حصہ بھی ہے ماشاءاللہ یہ امبریلا جو باہر کی چتری جو سہن میں لگے ہوتے ہیں مسجد حرام میں جب وہ بن جائے ایک مرتبہ بن ہو جائتے ہیں اور پھر کھل جائتی ہے تو اس کا مناظر بڑا دلکش ہوتی ہے سامنے روزہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ تبارک اللہ باہر جتنا بھی سہن ہے سایہ دار اس چتروں کے وجہ سے اور ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کا لکھ تو بالکل آپ لوگ دیکھ لئے کتنا مذہر کرتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ حضرت علی رضی اللہ کا مسجد ہے جو مسجد حرام کے ساتھ ہے پندر نمبر گیٹ کے سامنے اب جب بھی مسجد حرام میں جائے تو پندر نمبر گیٹ کے سامنے یہ مساجد ہے اور یہ تقریباً چار مساجدیں میں آپ کو ایک ایک دیکھانے والا ہوں انشاءاللہ آگئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سارے سامنے زیر نظر تصویر ہے یہ مسجد غمامہ کا ہے یہ وہی مسجد ہے جہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسقہ کا نماز بھی پڑھاتا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سلطنیت عثمانیہ کا بنا ہوا مسجد اس کا ارکیٹیکچر بہت خوبصورت طریقہ سے یہ بھی مسجدی نبوی کے ساتھ پندر نمبر گیٹ کے باہر آپ لوگ جائیں تو ساتھ میں یہ ہے یہ اس کا اندر قویو ہے اللہ سب مسلمانوں کے نصیب کرے کہ یہ جگہ دیکھ لے اپنے آنکھوں سے یہ عظیم اور تاریخی مساجد اس اعتباس تاریخی ہے کہ جہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ہے یہ اس کا باہر کا لکھ ہے اس کے بعد میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹا سا مسجد ہے انشاءاللہ میں اس میں اندر بھی جاؤں گا آپ لوگ کو دکھاؤں گا یہ اس کا کچھ ڈیٹیل بھی پڑھا ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بالکل مسجد حرام کے سامنے ہے یہ اس کا مین دروازہ ہے اس میں انشاءاللہ ہم اندر جائیں گے اور اس میں کوشش کرتے ہیں نماز بھی پڑھیں گے اور یہ چھوٹا سا مسجد ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں تقریب ان میں نے ابزرب کیا تو تین چار صفحے آتے ہیں اور ایک صفحے میں تقریباً پندرہ سے بیس لوگ آتے ہیں چھوٹا سا مسجد ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ کافی خوبصورت طریقے سے بنایا ہے یہ رینویٹ کیا ہوا ہے لیکن احاطہ اتنا ہے جتنا پہلے بنا ہوا تھا الحمدللہ ابھی تک یہ محفوظ ہے وقت کے ساتھ ساتھ محفوظ کیا ہوں اللہ جزائے خیر دیں انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا جیسا کہ آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ان تین مساجد سے توڑا پیچھا ہے اور اس کو تقریباً آپ تین چار منٹ کے پاس لپر ہے فائدل جانے کا اس جگہ پہ ہے گاڑی کی جانے کی ضرورت نہیں ہے فائدل آپ جا سکتے ہیں لیکن یہ آج بنتا تو ہم اس میں اندر نہیں جا سکتے ہیں اس میں کام ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے دروازہ بھی بند ہیں تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام پہ ہیں مدینہ منورے میں دو ایسی جنگوں پہ جہاں پہ حضرت عمر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مساجد انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور بھی مسجد ہے ساروں ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا تو یہ ابھی مسجد نبیوی کا باہر وحصہ ہے روزہ شریف گمباد اختر یہ باب مکہ ہیں جہاں سے آپ جدہ سے جب آ رہے ہیں مکہ جب وہ مقات کا راز کرتے ہیں تو یہ آتے ہیں اس کو باب مکہ کہتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ سبحاناللہ یہ مینہ کا مدان ہے جہاں پہ حج کا مشاعر الحرام ارز الحجہ کو لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد تین دن اور قیام کرتے ہیں تو یہ اس کا ٹین سٹی بھی اس کو کہتے ہیں سبحاناللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اللہ آپ سب کے نصیب میں کرے کہ آئیں ادھر اور حج کے مناصبت سے کہ حج ادا ہو اللہ اس کی زیارت نصیب کرے آپ سب کو تو بڑا آرینج سسٹم ہوتا ہے اور اس کا ایک باقاعدہ ویڈیو میں میرے چینل پہ ہے یہ سلح حدیبیہ کا جگہ ہے جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے مدینہ جب حجرت کیے چھٹے سال بعد رسول اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لئے آنا چاہتے تھے اس نے خواب دیکھا تو اس جگہ پہ ان لوگوں نے سٹیک ہے اپنے اصحابہ رضوان علیہ جبعین کے ساتھ جو اس کے ساتھ چودہ سو اصحابہ تھی اور یہ جگہ حدیبیہ اس کو کیوں کہتے ہیں اس کا نام حدیبیہ تو اس گاؤں کا نام بھی حدیبیہ رکھا اور اس سلح کا نام بھی سلح حدیبیہ رکھا سلح ہوا ادھر سے رسول اللہ علیہ وسلم اپنے اصحابہ کے ساتھ واپس مدینہ چلے گئے تھے اس کا سارا ریٹیل ویڈیو میرے چینل پہ آپ لوگ ویژٹ کر سکتے دیکھ سکتے یہ اس پہ تقریبا دو سو سال پرانی مسجد ہے جو بنی ہوئی تھی خلافت عثمانیہ کے دور میں اور ابھی تک اس کی نشانات ہے تو یہ وہی جگہ جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کوئی تھا آگے جا کے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہ جہاں کوئی ہے اس کو حدیبیہ کہتے ہیں یہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جال کے اندر ہے اور یہ سیمیٹرٹ اس کا ایک کور چڑھایا ہوا ہے تو یہ اس کے اندر وہ کوئی ہے جس کوئی سے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے پانی بھی نکا دیتی جہاں آپ نے جانوروں کو اور خود بھی پیتی یہ وہ عظیم کور ہیں جہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پانی پیتی تو آپ جب حدیبیہ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہے یہ مسجد نبوی کا اندرونی حصہ ہے ماشاءاللہ خوبصورت ترین مسجد دنیا کا کیوں نہیں ہوگا اس لئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا مسجد ہے جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں اللہ نصیب کریں اس میں بیٹھنا عبادات کرتے ہیں تو اس کا مزہ کوئی اور ہے اللہ سب مسلمان کے نصیب کرے سبحان اللہ اللہم صلی وسلم على سیدنا نبینا محمد وعلى آلیہ واصحابی اجمعین خود ترطیب کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ یہ مسجد بنائے ہوئے دنیا کی عظیم یعنی اتنی خوبصورتی اور اتنی دلکش انداز ہے کہ دنیا میں سے مسجد نہیں ہے یہ سبع مساجد کا سلشہ شروع ہوا سامنے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد ہے ابھی اس کا توڑا سا حصہ باقی ہے باقی اس کو پینسنگ کیا ہوا ہے لیکن ابھی بھی اس کا اثار ہے جو آگے ایک میمبر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام بھی منصوبے اس کے ساتھ جتنی بھی مساجدیں سات مساجدیں میں انشاءاللہ آگے ایک ایک آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا سات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد ہے اور لف سائٹ بھی اس کا مسجد کوڑا انچائی پہ ہوتا ہے یہ بھی چھوٹا سا مسجد ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دس پندر لوگ اس میں آت سکتے ہیں لیکن ابھی تک یہ اپنے حال پر محفوظ ہے اور اس کو بالکل کور کیا ہوا ہے اور اس کو فروٹک کیا ہوا ہے حفاظت کیا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ اس کا محراب شریف ہے سبحان اللہ اللہ سب مسلمانوں کے نصیب کریں اس کا دیکھیں اس کے بعد میں دیکھانے والا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد مبارک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا اندرونی حصہ محراب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی کپی چھوٹی مسجد ہے اور اس کے ساتھ ہے آپ لوگ جب ادھر جائیں تو آپ سب ادھر یہ ایک ایک دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو سبا مساجد کے دیتے ہیں یہ مسجد مسجد خندق ہے اور یہ ماشاءاللہ ابھی بنایا ہوا ہے ہم اندر جاتے ہیں اور آپ لوگوں کا اندر کا لکہ ویو دکھاتے ہیں یہ اس کا باہر سہن کا ایریا ہے سبحان اللہ اور انشاءاللہ ہم میں اندروازے اس کے اندر جاتے ہیں کتنا خوبصورت بنوئے ہوئے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سب مسلمانوں کے نصیب کریں خندق کا واقعہ جہاں خضو حندق کو آتا تو اسی تبا مسجد کو بھی خضو حندق سے منصوب کیا خندق مسجد یہ جو جگہ ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا مسجد ہوا کرتا تھا تا ادھر لیکن کام کے سلسلے میں یہ ابھی اس کا جو نشان ہے بھی نہیں ہے لیکن یہ جگہ پروٹک کیا ہوا ہے یہ جو جگہ ہے یہ شہدائی خندق جہاں پھر درستین ہے جو غضو حندق میں شہید ہوئے تھے یہ اس کا مغبرہ ہے اللہ اس کی براندرجات نصیب کرے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سلمان پارسی رضی اللہ کا مذہب ہوں یہی ہے حضرت سلمان پارسی رضی اللہ کا مسجد اس کے نام پر منصوب ہے یہ بھی سبا مساجد میں ہے اور اس کے ساتھ ہے درمیان میں یہ مسجد ہے یہ اس کا ممبر کا ایریا ہے سبحان اللہ چھوٹا سا مسجد اگر آپ لوگی دیکھ لیں کہ پرانی زمانے کا مساجد چھوٹا ہوا کرتے ہیں یہ مسجد جو سامنے نے رہا رہا ہے یہ مسجد النبوی اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوا ہے تو یہ بھی سب سے جو انچائی پی ہے وہ یہی مسجد ہے اس میں بھی لوگ دو رکعت نبل پڑتے ہیں اور جب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا مسجد ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے کہ پرانی زمانے میں مساجد چھوٹا ہوا کرتے ہیں اور یہ جو سبا مساجد ہے یہ تقریباً آپ مسجد حرام سے گاڑی میں جائیں گے تو پانچ منٹ آپ لوگوں کو لائیں گے کافی نزدیک ہے میں جب گیا تھا تو پانچ منٹ تقریباً میرے لگے تھے جہاں سے میرا گاڑی ہوتل کے ساتھ تھا یہ اس کا باہر کا ایریا ہے مسجد النبوی کا جو چھوٹا سا مسجد ہے اس کا باہر کا ایریا ہے اور یہ ہوئی جگہ ہے جہاں پہ خندق کوئی دی تھی یہ ایریا ہے اس کی نیچے میں آپ کو دیکھاؤں گا اس ایریا میں یہ جو جگہ ہے یہ خندق اسی طرح کوئی دی تھی ایک طرف جو ہے مسلمان تھی اور دوسری طرف مکہ کے مشرقین تھی یہ جو مسجد ہے یہ مسجد قبلتین ہے اس کا پس منظر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ وہی مسجد ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے نماز پہ کڑی تھے اور وہی آئیں اور نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اس طرف ہے یہ مسجد اقصہ کے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحیہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے نا مسجد حرام بیعت اللہ یعنی کعبہ کی طرف روخ کیا تو ابھی اس طرف ہے مکہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں کعبہ کو تو اس لئے قبلتین کہتے ہیں کہ ایک نماز دو قبلوں کو ہوئی تھی تو اس لئے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ آپ سب کو نصیب کرے کے آئیں تو یہ اندر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی باہر جاتے ہیں انشاءاللہ اور آگے آپ لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ غزو اہد کا پہاڑ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اہد کا پہاڑ جاتے ہیں اہد کا مارکہ ہوا تھا جس میں مسلمان شہید ہوئے تھے ستر اور کافروں کے ستائیس حلاق ہوئے تھے اور یہ وہی میدان تھا اور جو پیرا لگا دیا تھا وہ اس پہاڑ پہ لگا دیا تھا اس کا ڈیٹیل ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ ڈالا ہوا ہے تو آپ اگر ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس چینل پہ ملیں گے آپ اس چینل کو وزٹ کریں تو یہ سارے جو میدان ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ اس پہ اہد کا جو میدان تھا اہد کا جو مارکہ ہوا تھا بڑا اسلام کا یہی فتح ہے یہ سامنے جو ہے شہدہ اہد کا مقبرہ ہے جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نوں کی بھی مقبرہ مبارک ہے قبر مبارک ہے وہ سامنے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ چوٹی ہے جہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی اور اس نے جلدی کری ان لوگوں نے اور نیچے آئیں تو اس کے بعد رسلمانوں کو بہت زیادہ محصان ہوا تھا یہ مسجدی مسجد شہدہ ہے جو اہد کی میدان میں یہ اجوہ کا کجور کا باغ ہے جو مدینہ میں آپ لوگوں کو پتا ہے اجوہ زیادہ ہوتے لیکن ایک سمین باغ تھا جو میں اس میں گیا تھا آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کانہ پسند کیا ہوا ہے آپ لوگ بھی مدینہ میں جائے تو اجوہ ضرور لے لی اس مناسبت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانہ پسند کیا ہے یہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے ڈیٹیل ایک ویڈیو میرا اس چینل پہ ہے اجوہ کی کجور کے بارے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ آگے جاتے آپ لوگوں کو مسجد قبا دکھاتے ہیں سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا اندر کا ویو ہے خوبصورت طریق مسجد ماشاءاللہ تبارک اللہ اس میں آپ لوگوں کو بھی زمزم بھی ملے گا اور جب آپ اس میں دو رکعت نبل پڑتے ہیں تو آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ لیکن اگر آپ دوسرا پڑتے ہیں رکعت تو اس کی نہیں صرف دو رکعت آپ پڑھیں تو عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں دس رکعت پڑھوں گا تو مجھے جو ہے نا آپ ایسا کریں کہ زیادہ عمرے کا ثواب لیکن ایسا نہیں ہے یہ جو راستہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ غاری حرا کا نیا راستہ ہے یہ غاری حرا کا بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو زیارت کروں گا آگے انسائیڈ میں لے کے جاؤں گا آپ کو غاری حرا کے اندر اور اس کے بعد غاری سور بھی انشاءاللہ لے کے جاؤں گا تو یہ نیا راستہ ہے بنا ہوا ہے آپ کبھی بھی مکہ میں آئے تو اس کو ضرور آپ ٹرائے کریں یہ اس کا بھی ڈیٹیل ویڈیو چینل پہ پڑھے ہیں یہ اس کا غار حرا کا جو مین جبل نور کا جو آخر ہے سرہ ہے جہاں پہ غار ہے اس غار کا بھی سٹور یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وحی کا پہلی نزیل اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ مہینوں سے تقریباً نیدر آتے تھے عبادت کرتے تھے ابھی جاتے ہم انشاءاللہ غار سور کے طرف یہ ہے غار سور غار سور جہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کی تو ادھر تین دن آرام کیا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ موجود تھی یہ اس کا جو جانے کا راستہ ہے نکلنے کا دوسرا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ اس کا اندرونی جو غار ہے اس کا بڑا عظیم جگہ جہاں پہ رسول اللہ نے تین راتیں اور تین دن گزارے ہیں اس کا ڈیٹیل ویڈیو اللہ میرے اس چینل پہ موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں غار سور کا ڈیٹیل ویڈیو میرا اس چینل پہ موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں غار سور کا جتنا بھی واقع سب کو میں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوئے اللہ آپ سب کی نصیب کرے کہ آج 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 انشاءاللہ اللہ زندگی اور آفیت میں رکھیں تو یہ نکلنے کا راستہ ہے اس غار سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر اس غار کے ساتھ کوئی جا رہا ہے تو اندر کوئی نظر نہیں آرہ اس کا کمال یہ ہے یہ جنت المالہ ہے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مقبر مبارک انشاءاللہ میں اندر بھی آپ لوگ کو کوشش کر دکھا دوں گا یہ سائرہ جنت المالہ جنت المالہ کے بارے میں یہ ہے کہ قیامت جب برفا ہوگا تو اس کے بعد جو دنیا سے لوگ اٹھائیں گے تو سب سے پہلے یہ لوگ اٹھ جائیں یہ قبر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے امہات المہمینین اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ساتھ میں بچوں کی بھی قبر ہیں اور یہ ایک پینسنگ کے اندر ہے اس کے اندر ہم نہیں جا سکتے لیکن میں نے زونگ کیا آپ لوگ کے لئے آپ زیارت کرائیں سامنے زیر نظر نے سٹے کیا تھا اب میں دیکھانا مینہ کی تین اس کو مینہ سٹی بھی کہتے لیکن ایک ایسی جگہ جس آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہو سامنے جو ایک مینار نظر آرہ چھوٹا سا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی حکم پر اپنے بیٹ اسماعیل علیہ سلام کو زفا کرنا تھا تو یہ سارا واقعہ اس جگہ پہ ہوا تھا اللہ کی خضل سے زیر نظر تصویر میں آپ مسجد الخیب نظر آ رہا ہے یہ مینہ میں ہے اس جگہ پہ رسول اللہ نے مینہ کے مقام پر خدبہ بھی پڑھاتا حجاج کو آگی ویڈیو میں ہم آپ لوگ دکھاتے ہیں عرفات کی میدان مشاعر الحرام جنوز الحجہ کو حجاج حضرات ادھر جمع ہوتے ہیں جس کو عقوف عرفات کہتے ہیں اور یہ رکن حج کا واجب رکم ہے اگر آپ اس میں شامل نہیں ہے حج کی دوران تو آپ کا حج نہیں ہوتا اور اس کی خاص حدود ہے حدود کا تعین آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیلی بوٹز ہے اس کے اندر آپ لوگ نے رہنا ہے تو آپ کا حقوف ہوگا ساری اگر آپ اس سے باہر ہے تو آپ کا حقوف نہیں ہوگا آپ اس میں مطلب ضرور ہے کہ آپ اس کی حدود کے اندر رہے اس کے بعد ہمیں آپ لوگ دکھاتا ہوں جبل الرحمہ جہاں پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حجت الویدہ کے موقع پر خود بہت آیا تھا یہ وہی جگہ ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے کہ اس جگہ پر حضرت آدم علیہ سلام اور حضرت آو علیہ سلام کا ملاقات بھی ہوا تھا اللہ علم لیکن جبل الرحمہ ایک بڑی خاصیت اور بہت مقدر جگہ یہ پرانے زمانے کا یہی چھوٹ آرفات ہے ابھی تو ایکسٹینڈ ہوا ہے لیکن یہ بہت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے خدبہ پڑھاتا سامنے آپ لوگ کلاک ٹاور دیکھ سکتے کتنا دور ہے اور یہ جو ٹینٹ ہے مکہ کی اسی طرح ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ٹینٹ سٹی بھی کہتے مکہ ٹین سٹی یہ حج اٹھ سے شروع جا کے اٹھ زل حج جا کو اور اس کے بعد دس گیارہ بارہ یعنی تقریبا چار دن اس ٹینٹ میں لوگ گزارتے ہیں دن یہ صفہ کا پہاڑ ہے جو مسجد الحرام میں جہاں پہ رسول اللہ سے شروع کیا تھا اور یہ سعی اور اس کو سعی جو کرتے تو صفہ اور مروہ سے تو اس صفہ پہاڑ سے شروع کرتے ہیں سامر زیر نجز تصویر میں میں آپ لوگ گزارتے حج کی دوران اور یہ اس کا سارا میدان ہے مظلف کا یہ سارے پہاڑ ارت گرد اس کا حدود ہیں دور سے آپ لوگ کو میں دکھاتا ہوں جبل الرحمہ یہ جبل الرحمہ ہے جو ہم نیچے آئیں جہاں پہ میں اوپر آپ لوگ کو عرفات دکھا آیا تھا یہ پرانا عرفات کا پانی دیا ہوا ہے یہ ڈالوان کے شکل میں یہ نہر ہے یہ سارا ڈیٹیل ایک ویڈیو میرے اس چینل پہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے جتنا میں میری زیارات دیکھائی سب زیارات کی ایک ایک ویڈیو پڑی اس چینل پہ آپ لوگ جا کے وزیٹ کر سکتے سامنی سکتے یہ نہر زبیدہ ہے جو آرپاد سے مزلفہ سے ہو کے ایک پہاڑ کی نیچے آیا ہوا ہے ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ لوگ دیکھاتے انشاءاللہ اس کے اوپر جاتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اس کے فاس جاؤں اور آپ لوگ کو نزدیک سی دیکھاؤ ہوں یہ نیچے حصہ ہے کتنا مضبوطی سے اس کا دیوار بنائے ہوا ہے نہر زبیدہ اور یہ تقریبا ایک سو بیش سال اس نہر نے سرویز دیا ہے سارے مکہ اور حجاج حضرات کے پانی پرام کیا ہوا ہے پانی پرام کیا ہوا تا اس سے جتنی بھی حجاج کرام تھے تو یہ نیہر کا فان استعمال کرتے تھی مینہ عرافات وزلپا اور مینہ کی مکہ کی لوگوں بھی